دوستو جیسے ہی کشمیر کی بات آتی ہے ہمارے دیش کے نقشے پر سجے ایک مکٹ کی طرح اپنی خوبصورت گھاٹیوں اور آتنکواد کی تصویر لیے ایک راجی ہمارے ذہن میں آتا ہے لیکن کشمیر کی تصویر ہمیشہ ایسی ہی نہیں تھی بلکہ اس سمائے کے ساتھ ہی ساتھ کشمیر کے نقشے اس پر الگ الگ دھرموں کا پربھاؤ اس کی راجنی تھی اور آخر میں آج ایک انٹرنیشنل مدد تک بننے کا اپنا ایک اتحاس رہا ہے جسے محض آتنکواد اور پاکستان سے جوڑ کر دیکھیں گے تو شاید ہمیں اصلی کشمیر کے بارے میں کبھی پتا نہ چل سکے اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کشمیر کے اتحاس اور اس کے ضروری راجنیتے کو دھارمک پربھاؤ سے رو برو کروائیں گے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انت تک دیش کی آزادی کے ساتھ ہی پاکستان الگ ہو گیا دیش کے بٹوارے کے سمیں پاکستانی سینہ نے کبائلیوں کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا انہوں نے جمہو کشمیر کے بڑے بھوباگ پر قبضہ کر لیا بھارتی سینہ موتوڑ جواب دے رہی تھی کہ پردھان منتری جواہلال نیرو نے یدھ ویرام کی گوشنا کر دی اس کے چلتے نینترن ریکھا بن گئی تب ہی سے کشمیر ویوادش شیطر بن گیا اور لگ بھگ آدھے کشمیر پر آج بھی پاکستان کا قبضہ ہے اسے پاک ادھکرت کشمیر پیو کے کہتے ہیں یہ تو محس چند لائنس میں کشمیر کی کہانی ہو گئی لیکن آزادی سے بہت پہلے کشمیر کیسا تھا اور اس کے نقشے میں کتنا بدلاؤ ہو گیا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تو آئیے سمجھتے ہیں اسے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے اس اتری راج کے تین شیطرین جس میں جمہو کشمیر اور لدھاک شامل ہیں لیکن پرانے سمجھ میں بینا جیوگرافیکل کنڈیشنز کو سمجھے نیتاؤں نے اسے راج گھوشت کر دیا جو کی تینوں شیطر ایک راجہ کے ادھین تھے راج گھوشت ہوتے ہی اس کا نام جمہو کشمیر رکھا گیا اور لدھاک کو جمہو کا ہی حصہ مانا گیا لیکن اگر تھوڑا اتحاس میں اور گہرے اتر کر دیکھیں تو بھارتی کے پورانک گرنثوں میں جمہو کو ڈگر پردیش کہا جاتا تھا آج جمہو ڈیویجن میں دس زلے ہیں جمہو، سامبا، کٹھوا، اودھمپور، ڈوڈا، پنچ، راجہوری، ریاسی، رامبن اور کشتبار اور اس کا شیطرفل 36,315 ورک کلومیٹر ہے جبکہ اس کے 13,297 ورک کلومیٹر کا علاقہ پاکستان کے قبضے میں ہے جمہو میں بھمبر، کوٹلی، میرپور، پنچھ حویلی، باغ، سدھانتی، مزفر آباد، ہٹیا اور حویلی زلے پاکستان کے قبضے میں ہیں آپ کو بتاتیں کہ پاکستان جمہو کے قبضے کی یہ حصے کو ہی آزاد کشمیر کہتا ہے آج جمہو شہر کی آوادی قریب پانچ لاکھ دو ہزار سے زیادہ ہے یہاں اردو، ہندی، ٹوگری اور پنجابی بھاشا بولی جاتی ہے جمہو ڈیویزن کا شیطرفل پیر پنجال کی پہاڑی میں ختم ہو جاتا ہے اسی پہاڑی کے دوسری اور کشمیر ہے کشمیر کا شیطرفل قریب دو لاکھ بائیس ہزار دو سو چھتیس ور کلومیٹر ہے اس کے دس زلے شرینگر، بڑھگام، کلگام، پلواما، اننتناک، کپووارا، بارامولا، شوپیا، گندربل، باندیپورا ہیں یہاں شیعہ سنی، بہاوی، احمدیہ مسلمانوں کے ساتھ ہندو جن میں ادھک تر گرجر، راجپوت اور برہم بند رہتے ہیں کشمیر کی کل آبادی ایک کروڑ پچیس لاکھ سے زیادہ آئے یہاں اردو، ہندی، کشمیری سمیت 19 بھاشائیں بولی جاتی ہیں یہاں سب سے زیادہ 68.1% مسلم ہے دوسری نمبر پر 28.43% آبادی کے ساتھ ہندو ہیں اس کے بعد باقی دھرموں کے لوگ یہاں سب سے زیادہ 53.27% کشمیری بولی جاتی ہے اب اگر لددہ کی بات کریں تو پراشین کال میں لددہ کئی اہم ویعاپارک راستوں کا پرمک کے اندر تھا اس کا کل شیطرفل 69.196 ور کلومیٹر ہے لیکن اتنے بڑے علاقے میں ماتر دو لاکھ چوہتر ہزار دو سو نواسی لوگ ہی رہتے ہیں یہاں لددہ کی، پرکی، شینہ، طبطی، ہندی، بالٹی اور اردو بولی جاتی ہے یہ علاقہ ہمالائے اور کراکورم پروش رنکھلا اور سندو ندی کی اوپری گھاٹی میں پھیلا ہوا ہے چونکہ اس شیطر میں بسنے لائک جگہ بہت کم ہے اسی لیے اتنا بڑا شیطرفل ہوتے ہوئے بھی یہاں اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ نہیں رہتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ لددہ مول روپ سے کسی بڑی چھیل کا ایک ڈوبا ہوا حصہ تھا جو کئی سالوں کے جیوگرافیکل چینجز کے قارن لددہ کی گھاٹی بن گئی اٹھارمی شتادی میں لددہ اور بالٹستان کو جمہو کشمیر کے شیطر میں شامل کیا گیا 1947 میں بھارت کے ویواجن کے بعد بالٹستان پاکستان کا حصہ بن گیا آج لے کے آسپاس رہنے والے نواسی میلی طبتی بودھ اور بھارتی ہندو ہیں لیکن لددہ کے پششم میں کارگل کے آسپاس جنسنکھیا میلی بھارتی شیعہ مسلموں کی ہے طبت پر قبضے کے دوران بہت سے طبتی یہاں آ کر بس گئے تھے اسی لیے آج بھی لددہ کو چین طبت کا حصہ مانتا ہے اب اگر لددہ کی خاصیت کی بات کریں تو سندھو ندی لددہ سے نکل کر ہی کراچی تک جاتی ہے سلک روڈ کی ایک شاکہ لددہ سے اکر گزرتی تھی طبت سے بھی یاک پر اون پشمینہ وغیرہ لات کر لوگ لے لددہ تکاتے تھے یہاں سے اسے کشمیر لاکر بہترین شولے بنائی جاتی تھی اور پھر اسے بیچ کر اپنا جیون چلاتے تھے اب یہ تو ہو گیا جیوگرافیکل اوورویو اب آپ کو بتائیں کہ کشمیر جہاں مسلم بہول ہیں وہیں جمہو میں ہندو اور سکھ زیادہ ہیں جبکہ لددہ میں بودھوں کی سنکھیا ادھک ہے اب اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسے بینہ سوچے سمجھے ایک اسٹیٹ بنایا گیا تھا وہاں پر ریلیجن کو لے کر کتنی ڈائیورسٹی ہے مانا جاتا کہ کشمیر کا نام کشی اپریشی کے نام پر پڑا تھا اور شروعات میں کشمیر کے سب ہی مولنیواسی ہندو تھے کشمیری پنڈتوں کی سنسکرتی لگ بگ چھ ہزار سال پرانی ہے اور وہ ہی کشمیر کے مولنیواسی مانے جاتے ہیں لیکن چودویں شتابدی میں ترکستان سے آئے ایک کرور منگول مسلم آتنکی دلوچہ نے ساٹھ ہزار لوگوں کی سینہ کے ساتھ کشمیر پر آکرمند کیا اور کشمیر میں دھرماندرن کر کے مسلم سامراجی کو پھیلا دیا وہاں کے نگروں اور گاؤں کو برباد کر دیا گیا اور ہزاروں ہندو کا نرسہار کیا گیا ہزاروں ہندو کو زبرستی مسلم بنایا گیا سیکڑوں ہندو جو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے آتھمتیا کر لی اور کئی وہاں سے چان بچا کر نکل گئے تھے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جمہو کشمیر اور لڈاگ پہلے ہندو شاسکوں اور پھر بعد میں مسلم سلطانوں کے ادھین رہا بعد میں یہ راج اکبر کے شاسن میں مغل سامراجی کا حصہ بن گیا سال سترہ سو چھپن سے افغان شاسن کے بعد سال اٹھارہ سو انیس میں یہ ہے راج پنجاب کے سکھ سامراج کے ادھین ہو گیا سال اٹھارہ سو چھالیس میں رنجیس سنگھ نے جمہو کے علاقے کو مہاراجہ گلاب سنگھ کو سوپ دیا جس کے بعد یہاں پھر سے ہندو راجہ کا شاسن آیا جس کے بعد میں انگریزوں کی جانے کے بعد بھارت میں شامل کر لیا گیا لیکن یہاں پر ایک بات بھولی نہیں چاہیے کہ کشمیر میں شروعاتی دور میں بہت دھرم ہندووں کے شیو مت کے ساتھ خوب پھلا پھولا بہت دھرم کی مہایان شاکھا تو کشمیر میں ہی پنپی کہا جاتا ہے کہ دو سو اڑسٹ عیسیٰ پورو سے لے کر دو سو باتیس عیسیٰ پورو تک راج کرنے والے سمرات عشوک کے دور میں کشمیر میں بہت دھرم کا کافی پرچار پرسار ہوا اس دور میں کشمیر عشوک کی راجدھانی پارٹلی پتر سے بہت دور تھا لیکن عشوک کے شاسن کے سارے فائدے اسے ملتے تھے اس دور میں کشمیر کی آرتکستیتی بہت اچھی تھی سمرات عشوک کے دور میں بہت دھرم کو گھاٹی میں خوب پنپنے کا موقع ملا لیکن بڑا وستار کشان ونش کے راجہ کنش کے سمیں ہوا اسی دوران پہلی بار بہت گرند کی بھاشا پراکرت کی جگہ سنسکرت استعمال کی گئی بہت دھرم کو کشمیر کا راج دھرم گوشت کر دیا گیا اور تو اور وہاں بہت دھرم کے بہت بڑے سمیلن آئیوجیت کر آئے جانے لگے لیکن دھیرے دھیرے بہت دھرم کا پرباہ و لڈڈاک والے علاقے میں شفٹ ہونے لگا اور جمہو کشمیر پھر سے ہندووں کے کنٹرول میں آگئی خیر آج جس طرح سے لوگ جمہو کشمیر اور لڈڈاک کو الگ الگ طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سے انہیں ان تینوں جگہوں کی اپنی اہمیت سمجھ آئے گی لیکن کشمیر کو محض پاکستان اور ہندوستان کے بیچ کی لڑائی کی وجہ سے اتنا امپورٹنٹ نہ سمجھا جائے تصویر خراب کر کے رکھ دی ہے آنے والے سمجھ میں اگر اس کی استطی صدرتی ہے جیسا کی سرکار کا کہنا ہے تو شاید یہ کشمیر کے لیے بہتر ہوگا آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں